اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خرید سے ہوں گے اور میں تمام دوستوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ جب تمام دوستوں کا اپنے زمان میں رکھیں آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میڈیسن انفو اور جس میڈیسن کے مطلق میں تمام دوستوں کو انفرمیشن دینے والا ہوں وہ ہے آگمنٹن ٹیبلیٹ آگمنٹن ہمارے پاس تین قسم کی ایم جی میں موجود ہوتی ہے اور تین سو پیتر ایم جی میں چھے سو پچیس ایم جی میں اور ہزار ایم جی میں یہ جو مارے پاس ڈبی پڑی ہوئی ہے نا یہ ہے چھے سو پچیس ایم جی کی اور آگمنٹن ٹیبلیٹ کا جو فارمولہ ہے وہ ہے کو امکس کلیپ اور آگمنٹن ٹیبلیٹ کی ایک باکس یعنی کہ ایک ڈبی میں صرف چھے ٹیبلیٹ ہوگی ہیں یہ لکھ ہوئے اور آگمنٹن کی جو مارے پاس پرائیس ہے وہ ہے دو سو ایک روپے اور آگمنٹن ٹیبلیٹ جن بیماریوں کے لئے استعمال کی جاتی ہے اپر ریسپیکٹری ٹریک انفیکشن اگر ہمارے اپر ریسپیکٹری ٹریک میں انفیکشن وغیرہ ہے تو ہم اس اس کے لئے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جنٹری جورینری انفیکشن اگر ہمارے جورینین یعنی چھوٹے بشاہ والی آلی وغیرہ میں کوئی انفیکشن ہے تو پھر بھی ہم اس میڈیسائن کا استعمال کر سکتے ہیں بونز اینڈ جوائنٹ انفیکشن اگر ہماری ہڈیوں اور جوائنٹ جوڑوں وغیرہ میں کوئی فرق ہےیں توکے ہیں تو ہم اس میڈیسائن کا استعمال کر سکتے ہیں سکن سوفٹ ٹیشوになر اگر ہمارے سکن یعنی چھوٹ ٹیشو بغیرہ میں کوئی انفیکشن بغیرہ ہے تو پھر بھی ہم اس اس میڈیسائن کا استعمال کر سکتے ہیں ڈینڈر انفیکشن اگر ہمارے دانتوں کے اندر جو ماری دarوں وغیرہ کے اندر کچھ کچھ انفیکشن بغیرہ ہو جاتا ہے پی بغیرہ ہوجاتی ہے تو ہم اس 세� кад Romania کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس میڈیسن کی اوور ڈوز یعنی کہ اس کو زیادہ استعمال کرنے سے یہ بہت سے ہمارے نقصان کا باعث بھی بھان سکتی ہے ہائپر سینسٹیوٹی ریکشن یہ ہمارے اندر الرجی کا باعث بھی بھان سکتی ہے یہ ہمارے اندر الرجی جیسے بیماری بھی پیدا کر سکتی ہے ڈیریا اس سے زیادہ استعمال سے ہمارے ہمیں پیچس وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں اور وومٹنگ اور اس کے زیادہ استعمال کرنے سے ہمیں اڈوٹیاں وغیرہ بھی آ سکتی ہیں اور رینئر انڈ ڈیرینڈی ڈیرلوس ہے وینڈونیس یعنی کمجرکان وغیرہ بھی ہو سکتی ہے ہیپٹائٹس اور ہم یہ ہیپٹائٹس جیسے بیماری بھی پیدا کھا سکتی ہے نوزیا یہ ہمیں اس سے مطلی وغیرہ بھی آ سکتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو زیادہ استعمال نہ کریں اور اب میں تمام دوستوں کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بتاؤں گا آگمنٹن ہمارے پاس تین قسم کی ایم جی ہوتی ہیں تین سو پیٹر چھے سو پچیس اور ہزار ایم جی اگر ہمارا انفیکشن تھوڑا کم ہے تو ہم تین سو پیٹر ایم جی کی ٹیبلٹ کھا سکتے ہیں صبح اور شام کو اگر ہمارا انفیکشن تھوڑا سو زیادہ ہے تو ہم چھے سو پچیس کی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر ہمارا انفیکشن بہت زیادہ ہے تو ہم ہزار ایم جی کی ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں اور وہ بھی ڈاکٹر کی حدات کے مطابق یہ نہ ہو کہ ڈاکٹر نے ہمیں کہی ہے کہ آپ نے تین سو پیٹر وز لینی آئے ایک ٹائم ہم ہزار وز لے لیں دو ٹائم تو یہ میڈیسن ہمارے لینے نقصان کا بیعت پان سکتی ہے وہ پیشنٹ جو اس میڈیسن کے استعمال نہیں کر سکتے یعنی کہ حاملہ دورتیں ہیں پرپرگرنسی کے دوران اس میڈیسن کا استعمال نہیں کر سکتی اور اب میں تمام دوست اگزارش کرتا ہوں کہ میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے اس کی ایکسپائیڈیٹ لازمی چیک کر لیں یہ جو باکس ہے اس کی ایکسپائیڈیٹ یہ لکھی ہے دیکھیں چھٹا مہینہ دوہ تیس یعنی کہ ہم اس کو چھیں تیس کے بعد استعمال نہیں کر سکتے اگر ہم اس جیڈ کے بعد استعمال کریں گے تو یہ میڈیسن ہمارے لیے نقصان کا بحث بن سکتی ہے اسی لئے ہمیں چاہیے کہ ہم جو میڈیسن استعمال کریں ڈاکٹر کے دیات کے مطابق استعمال کریں اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو میں تمام دوستوں مگارش کرتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل میڈیسن کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباہ نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی انفارمیشن اور تمام دوستوں تک بہت آسانی نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچ جائے اور اب سب بھائیوں کو بھی میڈیسن کے متعلق مکمل جانکاری اور مکمل معلومات حاصل ہو سکیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری چینل کو ضرور سبکرائب پریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دباہ نہ بھولیں خدا فیس ملتے ہیں آنے والی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ